آج کا ہمارے سیشن کرنے کا مقصد بچوں کی خوراک کے متعلق بچوں کی صحت کے متعلق ایک آویڈنس پیدا کرنا ہے سردیوں کا موسم آیا ہے تو اس میں بچوں کو مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ زکام، فلو، نمونیاں جیسے کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس سے ہم بڑے آرام سے ٹیکل آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے خوراک کے اوپر توجہ دیں ہمیں بچوں کو ایسی خوراک دینی چاہیے جس سے ان کی قوت مدافعت بہتر ہو سکے شہد اور کالی مرچوں کا استعمال کریں جس سے ان کو سینے کی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ گرم پانی کا استعمال کریں بچوں کو سوپ وغیرہ، یخنی وغیرہ گرم چیزوں کا استعمال کریں تاکہ بچے گرم رہیں موسم سرما ہے، اس میں دھوپ کی کمی ہوتی ہے اور اس میں بچوں میں وائٹمین ڈی ڈیفیشنسی جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو صبح صویرے کی دھوپ میں یا شام کے ٹائم پر جو دھوپ ہوتی ہے اس میں ان کو کھلنے دیا کریں تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے سردیاں ہیں، ہمارے پاس ڈرائی فروٹس وغیرہ بہت زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں موپھلی، بدا، مخروض جیسے ان کو دیں جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں اور اس سے بھی ہماری قوت مدافیت بہتر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ صبح کا ناشتہ بچوں کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ سورس کو کم کریں پروٹین سورس کو زیادہ کریں کاربو ہائیڈریٹ سورس کو کم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صبح کے ٹائم پر بچوں کو کاربو ہائیڈریٹ دیتے ہیں جس میں شگر کنٹنٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ سورس برین کو تو دیتا ہے مگر ان کی انرجی لیول کو منٹین نہیں کر سکتا روٹینز وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں جیسے انڈے ہو گئے، مچھلی ہو گئی، گوش وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں بچوں کو ایک ویل بیلنس ڈائٹ دیں جیسے کہ ہری سبزیاں، فروٹ وغیرہ باقی آپ لوگوں کو منڈ رائی فروٹ وغیرہ کا بتا دیا ہے دودھ کا استعمال، قیوے کا استعمال، انٹی آکسیجن، ریچ ڈائٹ ان تمام نزاؤں کو بچوں کے پراب میں شامل کر کے ان کی مقوت مدافیت کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور موسم سرما کی مختلف قسم کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں